تم جب کسی کو معاف کرتے ہو تو تم اپنے خود کے زخموں کو بڑھتے ہو وہ زخم جو تمہارے غلط انتخابات سے تمہیں ملے ہیں تو بس اپنا دل صاف کرلو پھر دیکھو کیسے تمہارے سارے راستے صاف ہوتے ہیں بس ایک معافی ہی واحد مرم ہے جو تمہیں شفا دے سکتی ہے کیونکہ جو معاف کر دیتے ہیں اللہ انہیں وہاں وہاں سے سکون دیتا ہے جہاں جہاں انہوں نے سکون کھویا ہوتا ہے جو اللہ کو اپنے لئے کافی کر لیتے ہیں اللہ بھی پھر ان کے لئے کافی ہو جاتا ہے بدلے کا انتظار تو بزدل کرتے ہیں طاقتور تو آگے بڑھ جاتے ہیں دوسروں کو تباہ و برباد دیکھنے کی خواہش رکھنے والے تو کم ظرف ہوتے ہیں ظرف والے تو معاف کر کے بھول جاتے ہیں کیونکہ وہ ان لوگوں سے زیادہ اللہ سے بیار کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ انہی سے محبت کرتا ہے جو نفرت نہیں کرتے وہ جانتے ہیں کہ ہمارا اللہ رحمان ہے اور وہ رحم کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے جانتے ہو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے جب گناہ کے فوراں بعد تمہارا ندامت بھرا ضمیر تمہیں توبہ تک لے آئے جب مایوسی کے بعد یک دم کوئی طاقتور سا موجزوں کا خیال تمہیں واپس اللہ تک ہی چلے جب ہار کر گرنے ہی والے ہو کہ اچانک سے تمہارے ذہن میں تہاجد کی ترقیب آ جائے جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں تک گھسیٹ لے جب وقت سے پہلے ہی اللہ تمہاری دعاوں کی حقیقت تم پہ کھول دے اور تم بچ جاؤ جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ تم سے پیار کرتا ہے ہر وہ چیز ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھیرا کے واپس اللہ کے پاس لے آئے وہ اللہ کی محبت ہے پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے اور کسی کا کھو جانا بھی آزمائش بھی نعمت ہے اور آسانیاں بھی اللہ جسے جتنا آزماتا ہے اس سے اتنا ہی محبت کرتا ہے کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے انہیں ہی ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے ایک وہ منصوبہ ہے جو تم بناتے ہو اور ایک وہ منصوبہ ہے جو اللہ بناتا ہے تمہارے منصوبے تمہاری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں اور اس کے منصوبے تمہاری بہتری کے مطابق تم کبھی کبھار اپنے لیے ان راہوں کا انتخاب کر لیتے ہو جن پر گزرنے سے تمہیں تکلیف کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا بس اسی لیے اللہ تمہارے ارادوں کو توڑ دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں توڑ نہ سکیں سو تم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا سیکھو کیونکہ تم وہ کبھی بھی نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے بس دعا کرو اور یہ سوچ کر مطمئن ہو جاؤ کہ راستے مختلف ہو سکتے ہیں مگر منزل وہی ہے جو تمہاری رضا ہے ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو مگر ہوگا تب ہی جب اللہ چاہے گا تو پھر بس انتظار کرو بے شک تمہارا رب سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ کن سے پیار کرتا ہے اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو آزمائش میں بھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو تاخیر کے بعد بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو دلوں میں نفرتیں نہیں رکھتے اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو دل دکھنے کے بعد بھی دل دکھانے والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے بنائے ہوئے دلوں کا خیال رکھتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اس گناہ پہ ارے نہیں رہتے اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کی رہا پہ بھلے صحیح طرح سے نہ چلیں لیکن کوشش کرتے رہتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اپنی نیکیوں کی آر میں دوسروں کے گنہوں کا چرچہ سرعام نہیں کرتے اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو کسی کو بھی اپنے وجود سے تکلیف نہیں پہنچاتے پھر چاہے وہ خود کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہوں اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اپنی مطلب کے لیے ہی صحیح لیکن اس سے رجوع کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرتا ہے اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہے اللہ ان سے پیار کرتا ہے جو اس سے پیار کرتے ہیں اور آخر میں میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کن سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے جو آزمائش سے دو چار ہوتے ہیں جن پہ حالات بہت سخت ہوتے ہیں کیونکہ وہ یہ جنگ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے اللہ نے سب سے بڑا اینام رکھا ہوتا ہے جانتے ہو اینام کون سا ہے اللہ کی محبت کا اینام ہوتا ہے ان کے لیے ایسا اینام جو وہ سوائے چند لوگوں کے کسی کو نہیں دیتا اینام جسے پانے کے بعد عرش والے بھی اور دنیا والے بھی اس شخص کو رشک سے دیکھتے ہیں تو بس وہی اینام تمہارے لیے بھی ہے تمہارے لیے بھی اللہ ہے اور اس کے بعد تو نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے نہ کوئی خواہش رہتی ہے جتنی زیادہ آزمائشیں اتنی ہی زیادہ سلہ تو پھر آئندہ کبھی بھی اللہ کی محبت پر سوال نہیں کرنا کیا اللہ تو مجھ سے محبت نہیں کرتا کیونکہ یہ جھوٹ ہے وہ تم سے بے پنہا محبت کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا نہ تو تمہارے گناہ اس کی محبت بدل سکتے ہیں نہ ہی تمہارے آمال زندگی میں جب ایسا پوائنٹ آ جائے جہاں پہ آ کر تمہاری کہانی رک جائے جہاں پہنچ کر تمہیں یہ محسوس ہو کہ ابھی بھی سلحہ پوری طرح سے نہیں ملا تو جان لینا کہ وہ اختتام نہیں ہے تمہارا وہ عجر سے پہلے کا وقت ہے وہ وقت جو اللہ تمہیں دیتا ہے اپنا نصیب اپنی مرضی کے مطابق لکھنے کے لئے تو ایسے وقت پہ رونے نہیں بیٹھ جاتے یا یہ سوچنے نہیں لگتے کہ دیر کیوں ہو رہی ہے بلکہ اس وقت دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ دعاوں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے اور اللہ تمہیں وہ موقع اس لئے دیتا ہے تاکہ تم اپنی کہانی کا رخ مور سکو تو پھر سوچ کیا رہے ہو ایک باب ختم ہو جانے سے کہانی ساری ختم نہیں ہو جاتی ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی سب تمہارے ہاتھوں میں ہے بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے اور تمہیں رب مل جائے گا بس ایک پکار کی دیر ہے تمہیں سب مل جائے گا یقین رکھو کہانی ختم ان پہ ہی ہوگی شروعات تو اب تم نہیں بدل سکتے تو ایسا کرو تم انجام بدل دو جو ہے دل میں وہ مانگ لو کیونکہ یہ موجزوں کی گھری ہے اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لئے کوئی بھی نہیں کر سکتا تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ تمہیں کس کی کب اور کتنی ضرورت ہے تو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے یا اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہیں جو سب سے دانا اور حکمت والا ہے